بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر سات ضمیر مرفوع متصل بارز ضمیر مرفوع متصل بارز سے ہم شروع کریں گے اس سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل ہم نے مکمل کر لی ہے اور چونکہ متصل پہ ہم نے بات کی تھی کہ متصل کی دو قسمیں ہیں بارز اور دوسرے نمبر پہ مستطر تو جو مستطر ہے وہ بعد میں آئے گی یہاں اب ہم بارز کی تعریف اور اس کی مثال کے لیے ہم نے ایک گردان لکھی ہے یہ صرف ایک گردان ہے مثال کے طور پر اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ضمیر بارز کیسی ہوتی ہے تعریف دیکھ لیتے ہیں ضمیر بارز وہ ضمیر ہوتی ہے جو فیل کے لام کلمہ سے ملی ہو اور اس کے بغیر فیل تام نہ ہو اب فیل کا لام کلمہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بعد میں جب ضمیریں ختم کر لیں گے تو پھر ہم اس پہ پڑھ لیں گے فیل کا فا کلمہ آئین کلمہ لام کلمہ برحال اب آپ یہ سمجھ لیں کہ فیل کا جو لام کلمہ یہاں ضربہ فیل ہے اس میں جو با ہے یہ لام کلمہ ہے تو لام کلمہ سے ملی ہوئی جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر بارز ہوتی ہے اور اس کے بغیر وہ فیل تام نہیں ہوتا وہ فیل تام نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضربہ میں جمع کا سیغہ مکمل جب تک آپ واؤ نہیں لگائیں گے با کے ساتھ لام کلمہ کے ساتھ تو یہ جمع کا سیغہ مکمل نہیں ہوگا یہ مطلب ہوتا ہے فیل کے تام نہ ہونے کا تو دو باتیں اس میں آئی ہیں فیل کے لام کلمہ سے ملی ہو اور اس کے بغیر فیل تام نہ ہو یہ ہم نے بارز کی تعریف پڑھ لی بارز کی تعریف کے لیے ہم نے ماضی کی ایک گردان لکھی ہے اس گردان پہ بطور گردان تو جو بحث ہے وہ بعد میں آئے گی اور تفصیل سے آئے گی اب ہم بطور مثال صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو ماضی کی پوری گردان میں جو جو ضمیریں بارز لگی ہیں وہ ہم نے ذرا ان کو دیکھنا ہے اور انہیں سمجھنا ہے تو یہاں دو ضمیریں آپ چھوڑ دیں گے دو سیگے جو چھوڑ دیں گے ایک ضربہ اور دوسرے نمبر پہ ضربت یہ دو چھوڑ دیں گے ان پر جو باس ہوگی وہ آگے چل کے ضمیر مستطر جو آئے گی اس پر باس ہوگی اور ضربت کے علاوہ جتنے بھی ضمائر ہیں وہ سارے ضمیریں بارز کی ہیں یہاں سامنے لکھ دیا گیا ہے ضربہ میں یعنی ضربہ کا جو سیگہ ہے اس میں علف یہ جو علف نظر آ رہا ہے یہ ضمیر تصنیہ مذکر غائبین تعبیر کا طریقہ وہی ہے جو آپ نے ہوا ہما ہم انتان تمان تم میں پڑھ لیا ہے دوبارہ بھی آسانی کے لیے لکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ کو دوبارہ اس پر غور بھی کر سکیں اور اسے مزید مضبوطی سے سمجھ سکیں تو ضربہ میں علف ضمیر تصنیہ مذکر غائبین ضربو میں واؤ ضمیر جمع مذکر غائبین اسی طریقے سے ضربتہ میں تا ضمیر تصنیہ مونس غائبتین ضربنا میں نون ضمیر جمع مونس غائبات ضربتہ میں تا ضمیر وعد مذکر مخاطب ایسے ہی ضربتو ماں میں تمہا ضمیر تصنیہ مذکر مخاطبین اور ایسے ہی تم میں جمع مذکر مخاطبین اور آخری تین ضمیر مخاطب کی ضربتی میں تی ضمیر وعد مونس مخاطبہ ضربتو ماں میں تمہا ضمیر تصنیہ مونس مخاطبہ تین اور ضربتونا میں تن ضمیر جمع مونس مخاطبات اور ضربتو آ میں آگئی تو ضمیر وعد متقلم ضربنا میں نازمیر متقلم مال غیر یہ پوری ایک گردان کے اندر بطور مثال ہم نے ضمیر مرفوع متصل بارز کو پیش کیا ہے جو آپ آسانی سے دیکھ رہے ہیں ضمیر گردان بھی لکھی ہے گردان کے سامنے ضمیر نکالنے میں ساری ضمیریں لکھی ہوئی ہیں یہاں ہم نے ایک بات لکھی ہے کہ طریقہ کیا ہوگا طریقہ بالکل آسان ہے مثلاً ضربتو میں آپ نے ضمیر نکالنی ہے تو پہلے لیں گے ضربتو کہیں گے ضربتو میں تم ضمیر جمع مذکر مخاطبین مرفوع متصل بارز ظاہر ہے جب بعد میں ان کو یاد کرنے کے لیے پورے طریقے سے اس کو تعبیر کریں گے ایک تو تم ضمیر جمع مذکر مخاطبین اس کے بعد مرفوع متصل بارز تو یہ مرفوع میں سے جو منفصل کی ضمیر پڑھنے کے بعد جو متصل پہ دو ضمیریں ہیں بارز اور مستطر اس میں سے جو بارز کی ضمیر ہے اس پر پوری بحث یہاں مکمل ہو جاتی ہے بطور مثال ہم نے بار دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک گردان لکھی ہے اس کو آگے جب ہم گردانوں میں جائیں گے تو دوبارہ اس کا ذکر کریں گے کہ کس جگہ ہم نے ضمیر بارز پڑی تھی اور کس جگہ میں بارز کے علاوہ دوسری ضمائر پڑی تھی آج تک کے لیے کافی